نارد زون ٹاس فورس نے 63 لاکھ کا گھٹکہ برامت کیا سیٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار نے میڈیا کانفرنس کے ذریعے یہ بات بتلائی انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مکمل تفصیلات بتلائی انسپیکٹر ناگشور راؤ کی زیر نگرانی میں یہ کاروائی انجام دیا بہدرپرا کے ایک گھر میں گھٹکے کے 31 بیک برامت کرے افضل گنج میں ایک آٹو ٹولی بھر کے گھٹکہ برامت کیا یہ مکمل کاروائی ڈی سی پی ٹاسپورٹس رادہ کرشن راؤ کی زیر نگرانی میں ہوئی رین کے کارن جو ایک سیچویشن ہوا اس میں پبلک کمیونٹی کے ساتھ مل کر جی ایچ ایسی ڈیزاسٹر فورس سب لوگ ملکر پولیس کے ساتھ جو کمیونٹی کے سرویس کے لیے کام کیے اس کے لیے میں پورے پولیس دیپارٹمنٹ کے آفیسرز کا شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں پچھلے دو تین دنوں میں زیادہ سے زیادہ آفیسر ٹوینٹی فور آور سے زیادہ لگاتار کام کرتے رہے آفیس میں فیلڈ میں آفیس سے موڈینٹ کرتے رہے اور پبلک کو منیمم انکرمینیونس ہو اس کے لیے محنت کرتے رہے یعنی دو کو لے کر لوگ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے ریسکیو اور ریلیف کے لیے خود اپنے گہرے پانی میں جا کر لوگوں کو بچائے لوگوں کو جانہ دکھت نہ ہو اس کے لیے کیے تو جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کتنا بھی بڑا پولیس فورس ہو کتنا بھی زیادہ ٹیکنالوجی ہو لیکن پولیسنگ کے پولیسنگ کا جو سول ہے جو آتما ہے وہ ہے سنسیٹیویٹی اور یہ سنسیٹیویٹی ہر ایک آفیسرز میں ہیدر آباد سیٹی پولیس کے کتنا بھرا ہوا ہے کتنا اچھے طریقے سے ہے اس کا ایک بہتریب نمونہ پچھلے تین دنوں میں ہمارے سبھی آفیسرز نے پیش کیا اس موقع پہ میں پورے کمیونٹی کو بھی بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ایسے مشکل کے ٹائم پہ انہوں نے سبر سے کام لیا کچھ لوگوں کا نقصان ہوا ہے کچھ لوگوں کی جان بھی گئی ہے کچھ لوگ انجرٹ بھی ہوئے ہیں لیکن جیسا آپ جانتے ہیں اس طرح کی مسیبت پر ہم لوگوں کا بہت زیادہ افتیار نہیں رہ سکتا ہے چونکہ یہ قدرت کا دیا ہوا ہے سنن رین فال جہاں تک سنبھو تھا ہم لوگوں کیے اور ہم لوگ کرتے رہیں گے اور کمیونٹی کے ساتھ مل کر کے جو بھی آگے بہتر ہوگا ہم لوگ اس کے لیے کریں گے آج کے اس پریس میٹ میں ہم ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جیسا آپ لوگ جانتے ہیں ہیدراباد سٹی پولیس خاص کر کے ہمارے پیٹرول آفیسرز جو ہیں یہ ہیدراباد پولیس کے برینڈ امبیزگر ہیں ہندوستان میں ہیدراباد سب سے پہلا شہر ہے کمپلین لے کر پولیس ریسٹیشن میں کیس ریسٹر کروانا واتس اپ پر اس کا ریسیٹ بھیجنا اور اگر جس کسی کے پاس واتس اپ نہیں ہے ان کو دوسرے شفٹ کے پیٹرول آفیسر کے ہاتھ سے ایف آئی آر کا ریسیٹ بھیجوانا یہ جانویلی سے سلسلہ شروع ہوا اور اس کو دیکھ کر ہندوستان کے دوسرے شہر میں بھی اس طرح کی کاروائی شروع کی گئی ہے پیٹرول آفیسر جو جو پائینیئر آفیسرز ہیں لیڈرز ہیں انڈیا کے اس فیلڈ میں اس ورٹیکل میں ان کو میں بہت بہت دنیواد دیتا ہوں اور ایک چھوٹا سا انکریجمنٹ کے لیے آج آپ کے سامنے ایک نیا سیٹ آف جیکٹ ان لوگوں کو پیٹرولی جیکٹ ان لوگ کو میں ایشو کرتا ہوں یہ سبھی آفیسرز کو دیا جائے گا in a phased manner thank you so much موسیقی